بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ریوان آج کا جو ہمارا نوول ہے پاکستانی لٹرچر پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی اس نوول کے کی فیکٹس کے بارے میں سمری تیم سمبولزم اور موٹیوز ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج کی ویڈیو میں ہم جسٹ اس نوول کے تیمز کی بات کریں گے سو ٹرام کویسٹ کے باغیر لیجئے گے سب سے پہلا تیم ہے ہمارے پاس two types of fundamentalism when wisdoms think of fundamentalism they usually think of islamic fundamentalism often with terrorist tendencies however fundamentalism may take other forms what different types of fundamentalism have in common is their strict adherences to the interesy the absolute truth of their belief or belief system just as islamic fundamentalists believe in the innerity of the quran the islamic holy text so christian fundamentalists believe in the innerity of the bible yet all fundamentalisms are not religious actually this paragraph میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مغربی لوگ بنیاد پرستی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ عام طور پر اسلامی بنیاد پرستی کے بارے میں سوچتے ہیں اکثر دہشتگردی کے رجحانات کے ساتھ مینوائل بنیاد پرستی دوسری شکلیں لے سکتی ہے بنیاد پرستی کے جو ہے لائک مختلف اقسام ہیں جو چیز مشترک ہے وہ ہے ان کا اپنے عقیدے یا عقیدے کی نظام کی بے قائدگی مطلق سچائی پر سختی سے عمل کرنا جس طرح اسلامی بنیاد پرست قرآن اسلامی مقدس ٹیکسٹ کی بازدابتگی پر یقین رکھتے ہیں اسی طرح عیسائی بنیاد پرست بائبل کی باقائدگی پر یقین رکھتے ہیں پھر بھی تمام پر جو بنیاد پرستی ہیں وہ مذہبی نہیں ہے یہ دنیگ ستاری ہے جس اروفو تجززیر ہے ہم رہی کتالیسی مكنمی کیسیم جس طرح ای تحت شکریہ فرمدیم مچد فرمدیم مچد فرمدیم الانزوجات فرمدیمlairیم فلی بلیدی ویردی ایتِ سکتالیسی طرح ویردیم دیدایییم فریمدیم لیترمbrیشت موضم هرمدیم مچد فرمدیم اجزیر اجزیر جزیوری زور ے ل bubbling میں mateیتے کرمے ہے Longا کی طرحتی ہی سوار Ih management زور ے سور ے ڈی میکن و تک کشتر wealth just as religious fundamentalists reject alternations to or non-orthodox interpretations of the religious text market fundamentalists fight against any restrictions such as regulations of laws or regulations or laws that impinge on markets and reduce monetary returns so اس پرغراپ میں actually اس ٹیم سے ریلیٹیڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ novel امریکی سرمایہ دارانہ معاشی نظام کو بنیاد فرستی کے ایک قسم کے طور پر پیش کرتا ہے مارکیٹ کی بنیاد فرستی مغربی مارکیٹ کی بنیاد فرستی کے پیروکار اس کے سرمایہ دارانہ اصول و سرمایہ دارانہ موڈل کو جو ہے لائک مکمل کرنے کے لیے ازاد منڈیو کی ضرورت پر مکمل یقین رکھتے ہیں مارکیٹ کی بنیاد فرستی ممکنہ نتائش پر غور کیے بغیر کسی بھی ضروری طریقے سے منافع پیدا کرنے کے لیے تقریباً خصوصی طور پر قدر و تفویز کرتی ہے اس کی بنیاد قدر لائک ہے اس کی جو بنیادی قدر ہے وہ پیسہ ہے اور توسعی کے لحاظ سے دولت جس طرح مذہبی بنیاد فرستی اپنے مذہبی متون میں تبدیلی یا غیر روایتی تشریحات کو مسترد کرتے ہیں اسی طرح مارکیٹ کی بنیاد فرستی کسی بھی پابندی کے خلاف لڑتے ہیں جیسے کہ ضوابط یا قوانی جو مارکیٹوں پر اثر انداز ہوتے اور مالیاتی منافع کو کھام کرتے ہیں مطلب جو کیپٹلسٹ کلاس ہوتے وہ لائک ایسی چیزوں کو جو ہے لائک اٹھاتے ہیں سپوز اگر انہوں نے جو ہے یہ کنسپ لانا ہو یا کوئی چیز جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں تو یہ جو ہے ان کے خلاف لائک ان پابندیوں کے خلاف جو ہے لڑتے ہیں means جیسے کہ ضوابط یا قوانی جو مارکیٹوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مالیاتی منافع کو منافع کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں and in the novel چنگیز is thrown between these two types of fundamentalism he is not an orthodox let alone militant religious fundamentalist for his fundamentalism is more closely related to paکستانی tradition and identity however his ambitions have امرسد him in a world government by market fundamentalism various events in the novel such as the 9-11 attacks bring chengiz's identity as a pakistani muslim into direct conflict with his role as a farrier or servant a market fundamentalism how and why chengiz resolves this conflicting fundamentalism shape the novel تو اس میں بھی یہ ہی بتایا جار ہے کہ novel میں chengiz ان دو قسم کی بنیاد پرستی کے درمیان پڑا ہوا ہے وہ ارتوڈاکس نہیں ہے اسکریت پسند مذہبی بنیاد پرست نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد پرستی کا پاکستانی روایات اور شنافت سے زیادہ گہرہ تعلق ہے تاہم اس کے ازائم نے اسے مارکیٹ کی بنیاد پرستی کی زیرت نظام دنیا میں غرق کر دیا ہے novel کے مختلف واقعات جیسے کہ 9-11 کے حملے ایک پاکستانی مسلمان کے طور پر chengiz کی شنافت کو بازار کی بنیاد پرستی کہ ایک محافظ یا خادم کے طور پر ان کے کردار سے برائے راست ٹکراؤ ملاتے ہیں chengiz ان متضاد بنیاد پرستی کو کیسے اور کیوں حل کرتا ہے novel کی شکل اختیار کرتا ہے chengiz جو کہ مین کریکٹر ہے اس novel کا chengiz جب 9-11 اٹیکس نہیں ہوئے تھے تب یہ امریکہ میں تھے اس وقت بھی اس کے ساتھ جو سچویشن تھی وہ اتنی بوری نہیں تھی لیکن جیسے ہی 9-11 اٹیکس ہوئے تو یہ پاکستان آئے پاکستان میں لیکن اس نے داڑی بڑا دی اور پھر واپس نیو یورک موف کیا تھا جب نیو یورک موف کیا وہاں پہ جس کمپنی میں یہ کام کرتے تھے ان کا جو بیہیوئر تھا وہ ابریفٹلی چینج ہو چکا تھا اور لیکن ون پرسن جس کا نام تھا ہون رائٹ جو کہ کریکٹر ہے جب آپ کریکٹر دیکھیں گے تو اس میں اس کا نام آ جائے گا وہ جو تھا صرف اس کے ساتھ مطلب اس کا روائیہ صحیح تھا کیوں؟ وہ جو تھا بلیک تھا باقی جتنے بھی وائٹ تھے وہ سارے مسلمز کے خلاف ہو گئے مسلمز کو ٹرررسٹ کہنے لگے اور جس کی داڑی تھی اسے ٹرررسٹ ماننے لگے یہاں سے جو چنگیز گیا تھا اس نے بھی داڑی بڑا دی آخر میں چنگیز اتنے تانگ آکے کہ وہاں سے اس نے ریزائن کر کے واپس پاکستان موف کیا تھا دوسرا جو ہمارے پاس مین ٹیم ہے وہ ہے امریکن حبیرس ریسزم اینڈ سسپیشن اگر ہم اس پیرگراب کو دیکھیں کہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لی جائے گا میں آپ کو اس کے جو اردو میننگ ہے جو امپورٹنٹ ورڈز ہے اس کے میننگ بتاتا ہوں یہاں پہ جو ورڈ حبیرس ہے حبیرس مینز لائک حبیرس جو ہے فخر لائک پرائیڈ اور سیلپ امپورٹنس کا مبالغہ امیز مینز اگزیجریٹڈ احساس ہے امریکی جس طاقت کے متقبرانہ استعمال کے طور پر ظاہر ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے جس سے امریکہ کو فائدہ ہو جیسے جیسے راول آگے بڑھتا ہے چنگیز کو سمجھ آتا ہے اور اس پر تہن کرتا ہے کہ امریکی طاقت کس طرح دنیا کو تکلیب پہنچاتی ہے نیو یورک کی وہ فرم جس کے لیے چنگیز کام کرتی ہے لائک یہاں پہ جو مینشن ہے انڈر ووٹ سیمسن یہ چنگیز وہاں کام کرتے تھے دنیا بر کی کمپنیوں کو اتفاقی طور پر تباہ کرنے کا حق دار محسوس کرتی ہے چنگیز دیکھتا ہے کہ کس طرح امریکی فوج اور امریکی خارجہ پالسی کو غیر ممالک میں رہنے والے لوگوں کی قیمت پر امریکی مفادیات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیم ہے چنگیز جب پاکستان آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکچرر بن جاتے ہیں تو اس میں بھی لائک یہ جو پاکستانی ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے موو نہیں کرنا جو انٹیلیجن سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو سکولرشپ دیا جاتا ہے تو وہ جب سکولرشپ دیا جاتا ہے وہ جب آؤٹ او کنٹری موو کرتے ہیں وہاں پہ جب ہائر ایڈیوکیشن کی لے جاتے ہیں تب ان کی ایڈیوکیشن یا دگری ہوتی ہیں تو انہیں پھر وہاں ہی رکھا جاتا ہے اب یہ کیوں تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کرے تو چنگیز کو یہ چیز سمجھ آگئی تھی چنگیز کو جب یہ چیز سمجھ آگئی کہ اس طرح جو ہے جو انٹیلیجن سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایشیا جو ایشین ہوتے ہیں یا جو افریکن ہیں ان کو جو ہے اس طرح ممالک میں لاکے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مطلب وہ امریکہ کے ہی غلام رہتے ہیں امریکہ کے سرکار کے غلام رہتے ہیں ان کو ایک اچھی آفر دی جاتی ہے کہ آپ کو اتنی سیلری ملے گی آپ نے ادھر ہی کام کرنا ہے تو پھر ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سے پاکستانی ہیں وہ ادھر سٹے کرنا پسند کرتے ہیں اور پاکستان کو بھول جاتے ہیں تو چنگیز کو یہ چیز سمجھ آگئی اور چنگیز نے وہاں سے واپس پاکستان موف کیا تھا چنگیز ریبیلز اگنسٹ ہز پریسیمٹیس یوز امریکن پاور اس پر اگلاو کا مطلب یہ ہے کہ چنگیز جو ہے امریکی طاقت کے اس متقبرانہ استعمال کے خلاف باغی ہے مینز ریبیل ہے امریکی جس کا ایک نتیجہ اکثر زائری نسل پرستی ہے نائن الیون کے حملوں کے بعد چنگیز ایسے روائے اور شکو کا شکار ہو جاتا ہے اور اب وہ یہ دکھاوا نہیں کر سکتا کہ اس کی پاکستانی شہناخت سفید فارم امریکیوں کے لئے پوشیدہ ہے اپنی سیاہ جل جل لائک جو فیس وغیرہ ہے اور داری کی وجہ سے چنگیز کو ایک اسلامی دہشتگرد یا کم ایک ناقابل اعتماد مسلمان کے طور پر جو ہے لائک دکھایا جاتا ہے میرے اس تصہور کیا جاتا ہے وہاں کے جو لوگیں وہ تصہور کرتے ہیں اس کی غیر ملکی ظاہری شکل سے انعظہ لگاتے ہوئے وہ سیکھتا ہے کہ یہ اسے ہمیشہ کے لئے ایک امریکی کے طور پر قبول کرنے سے روکے گا سو لائک اس کو جو ہے سمجھ آگئی تھی کہ جو اگر میں ادھر رہوں گا 9-11 کے بعد بھی تو یہ لوگ لائک آلریڈی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو اور بھی جو ہے اس کے لئے جو ہے لائک ڈیفکلٹیز ہوتی سو اس لئے اس نے پھر واپس پاکستان آنا جو ہے بہتر سمجھا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاسٹ تیم جو ہے وہ نسٹلیجیا فور بیٹر ٹائم نسٹلیجیا جب بھی ہم بات کرتے ہیں سو ابیسلی یہ پاسٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی میموریز سے اس سے ریلیٹڈ ہے سو لائک اگر ہم اس پیرگراب کو دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ نسٹلیجیا در الیکٹنٹ فنڈیمنٹلیسٹ میں اکثر افسانوی اور فرضی ماضی میں جینے کی آرزو ہے اس طرح کی پرانی یادیں دلکش ہوتی ہیں خاص طور پر پریشان کن وقتوں میں جیسے کہ امریکہ میں 9-11 کے بعد کا دور امریکہ خود کو ناکاویل تسخیر سمجھتا تھا لیکن 9-11 کے حملوں نے اس افسانے کو توڑ دیا ہے اور اس طرح ایک آسان وقت کے لیے قیاس مہی بیوطن پرانی یادیں امریکی نفسیات کو اپنی گرد میں لے لیتی ہیں پھر بھی اس پرانی یادوں کو ایک اہم لائک انسر و ماضی ہے جس کی خواہش کی جاتی ہے وہ ہے جو تناؤ سے انکار کرتا ہے اور اس پر سفید فارم لوگوں کی حکومت ہے پتری طور پر یہ خوبصورت ماضی کبھی بھی موجود نہیں تھا لیکن اسے سمجھنا چاہیے اور اس پر اتنا ہی یقین کرنا چاہیے جتنا کی موجودہ جو ناقابل ہے جو ناقابل ہے قبول ہے غیر امریکی کے طور پر مسترد کرنا چاہیے تو اوہرال اگر اس کو ہم دیکھیں جو چھنگیز جو کے مین کریکٹر ہے وہ کیا کرتے ہیں لائک جب وہ ریزٹورنٹ میں وہ امریکن یا جو سٹرنجر ہے اس سے ملتے ہیں تو اپنی جب سٹوریز بتا رہے ہوتے تو اس میں یہ جو ہے لائک جو انہوں نے ٹائم گزارا ہے نیو یارک میں اس کو یاد کرتے ہیں اب اوہرال ایک نسٹلوجیا ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا لائک اس کو جو ہے آپ اپریشیئٹ نہیں کر سکتے ان میموریز کو وہ تو جسٹ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے کون کر رہے تھے امریکن گورنٹ جو ہے آپ کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی منز آپ کو یوز کر رہی تھی آپ ان کی خدمت کر رہے تھے اگر آپ کو ڈالرز بھی مل رہے تھے لیکن آپ ان کی جو ہے انس مل کو ہی فائدہ پہنچا رہے تھے تو چھنگیز کو جیسے یہ چیزیں سمجھ آگئے اور چھنگیز نے پھر وہاں سے موف کیا پاکستان کی طرح اریکہ جو ہے یہ دوسرا لائک مین کریکٹر ہے اور اور اگر حصے میں دیکھیں پھر اگر آپ میں یہ ہی بتایا گیا اریکہ کے جو بوائی فرنڈ تے کرس یہ مینشن ہے یہاں پہ کرس یہ بھی جو ہے لائک اریکہ اس کرس کی عادوں میں ہوتی ہے اور اریکہ پھر جو ہے کس کو لائک کرنا سٹارٹ کرتی ہے چھنگیز کو اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اریکہ چھنگیز میں کرس کو دیکھتی ہے مطلب یہ سوچتی ہے کہ یہ بالکل کرس کی طرح ہے لیکن 9-11 اٹیکس کے بعد اریکہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو بیہیوئر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک نسٹالوجیا ہے اس کے بعد سیکسس کی بات کرتے ہیں اینگ پاکستانی بوائی اینڈ ایلومنیس پرنسٹن انیورسٹی اب لائک یہاں پہ چھنگیز کی بات ہوئی اگین کہ ایک ینگ بوائی ہے جس نے پرنسٹن انیورسٹی سے مطلب وہاں پڑھنے گیا تھا اور وہاں پہ اس کا مین پر پس کیا تھا سیکسس اور او بیسلی وہ سیکسس اسے مل گئی تھی اور وہاں پہ ہی اس نے جاب کرنا سٹارٹ کی پھر جو ہے آپ یہاں پہ دیکھو سروینٹ او امریکن ایمپائر تو یہ کس کے سروینٹ بن گئے امریکن ایمپائر کی مطلب امریکنز کی خدمت کرنے لگے امریکن گورنمنٹ کی خدمت کرنے لگے پریفر کس چیز کو کیا امریکہ کو اور امریکہ میں ہی جو ہے امریکن گورنمنٹ اس کی خدمت سٹارٹ کی اور اس طرح اس کو سیکسس بھی مل گئی اور اس کے ساتھ جو ایمپائر میں تھی ایریکہ تو ایمپائر میں اس کی ملاقات نہیں ہوتی لیکن ایریکہ سے اس کی جو ملاقات ہے جو چنگیز کی ملاقات وہ جو ہے گریس میں ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر یہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور جو ایریکہ ہے وہ بھی پرنسٹن اینورسٹی سے پڑھی ہوتی اس میں بھی لائک یہی بتایا جاتا ہے کہ سیکسس تو اسے مل گی لیکن یہ پھر کس کے غلام رہے امریکنز کے اور اگر آپ کو سیکسس ملتی بھی ہے تو آپ کو چاہیے تھا لائک چنگیز جو ہے بعد میں موو بھی کرتا ہے پاکستان اسے چاہیے تھا کہ واپس پاکستان اور پاکستان کی خدمت کتا لیکن انہوں نے اس کو اتنی اچھی اپر دی جس کمپنی میں یہ کام کرنے لگے کہ اس نے انکار لائک کرنا بہتر نہیں سمجھا اور وہاں پہ ہی جوب سٹارٹ کی تھی لیو اگر لیو کی بات کریں لائک آئی آلریڈی ڈسکسٹ کہ لیو جو ہے تین بندوں کا جو ہے یہاں انشن ہے ایک لیو ایریکہ سمجھا کرس ولیو ایک لیو ایک لیو چنگز ایریکہ ڈسکسٹ ہے چنگز دی چنگز ایریکہ لائک چنگز بات اسے 11 ایریکہ چنگز چنگز جہاں ایریکہ چنگز چنگز اس کے ساتھ اس کا جو بہیویر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے تو لف اگر لف کی تیوہ آپ نے لکھنی ہے تو ان تین بندوں کا نام مینشن کرنا بہت ضروری ہے اور یہاں پہ دیکھو مینشن بھی ہے کہ گریس میں پھر ان کی ملاقات ہوتی یہ اچھے فرنڈز بن جاتے ہیں یہ یہاں پہ یہاں چنگیز کی بات کر رہے ہیں چنگیز سے جو ہے ایریکہ کی ملاقات ہوتی ہے گریس میں اور اس طرح پھر یہ اچھے فرنڈز بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں لیکن جو کرس ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایریکہ جو ہے چنگیز میں کرس کو ڈونتی ہے اور نائن الیون اٹیکس کے بعد یہ دونوں جو ہے پھر ان کے جو ہے ایون جو ایریکہ ہے چنگیز کو اپنی فیملی سے بھی ملاتے ہیں اور فیملی میں پھر اسے ڈیفرنٹ کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں جو چنگیز ایریکہ کے فادر ہے وہ بھی پاکستانی جو سسٹم ہے جو منیجمنٹ ہے اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اگینسٹ نہیں جو پاکستان کی پولیٹیشنز ہیں ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو یہ لف کا جو ہے تیم منشن کیا گیا ہے اس کے بعد من انڈ سوسائیٹی یہ بھی بہت امپورٹنٹ تیم ہے من انڈ سوسائیٹی کا کنسپٹ کچھ یوں ہے کہ کہ چنگیز جو ہے امریکہ میں تنہا یا لمنز اکیلہ اور تنہا ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے اور اسی وجہ سے اس کے لئے دوست ڈننا اور ملنا بہت مشکل ہے ایک اصول کے طور پر اس کے وطن کے نمائندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا لہٰذا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھی باقی سب کی طرح ہے اس کے بالکل وہی حقوق ہے اور وہ بغیر کسی مدد کے اپنے امریکی خواب کو خود بھی پورا کر سکتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ سخت پڑھائی کے بعد اسے اچھی نوکری مل جاتی ہے اور اس کا عجر اس سے مطمئن ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ کمی ہے امریکی یا امریکہ اس کا ملک نہیں ہے وہ وہاں آرام دے محسوس نہیں کرتا وہ اس سے نفرت بھی کرتا ہے جیسے کہ اس حقیقت سے یہ نتیجہ اخص کر سکتا ہے کہ نائن الیون ہم لوگ کے بعد واقعات سے مسکرانے پر ان واقعات پر مسکرانا اور مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں جی ہاں یہ قابل نفرت ہیں میرا ابتدائی رد عمل قابلہ ذکر طور پر خوش ہونا تھا تو یہاں پہ یہ اس نے ورڈز بھی مینشن کی ہے یہ دیکھ لائک چنگیز سو یہاں پہ یہاں پہ ڈسپیسیبل ایز ایٹ میس ساؤن ما انیشیل ریکشن واسٹو بی ریمارکبلی پلیز تو جیسے ہی نائن الیون اٹیکس ہوتے یہ مسکراتے ہیں اور بعد میں وہ امریکہ چھوڑ کر لاہور میں امریکہ مخالف تحریکوں کا جو ہے رینما بن جاتا ہے اور آخر کار وہ اپنے آپ کو صحیح وقت اور جگہ پر پاتا ہے وہ لائک کرتا ہے جو اسے پسند ہے وہ جو کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو جنگیز ہے وہ وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو جنگیز کامیاب تو ہو گئے لیکن امریکہ میں بھی رہنے لگے امریکہ میں جوب کرنے لگے لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ مجھے پاکستان موو کرنا چاہیے اور وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے یہاں پہ یہ امریکن گورنمنٹ کی خدمت کر رہے تھے ریلائیبلیٹی آب ڈی نیریٹر سو اوورال اس پیرگلاب کا مطلب یہ ہے کہ پوری کہانی میں جو مکمل طور پہ چنگیز اور ایک نامعلوم امریکی شخص کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ایک رخ کے طور پہ بیان کی گئی ہے چنگیز اپنے بظاہر بیعتمادی اور بیعتمادی چنگیز امریکہ میں اپنی تجربات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک کہانی سنانے والی کی طور پہ بھی قابل اعتماد ہے ایک مذبان کے طور پہ لاہور کے بازار میں اپنے ارد گرد موجود مختلف لوگوں کا جائزہ لے رہا ہے اگرچہ ہم کبھی نہیں سنتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا کہتا ہے لیکن چنگیز کے تفسرے اور امریکی کے تاثرات اور حرکات اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی چنگیز پر کچھ اعتماد کرنے لگتا ہے لیکن آخر کار انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے اس سے یہ فیصلہ کرنا ہے اس سے یہ فیصلہ کرنا ہے اور وہ بھی الجا ہوا ہے کہ آیا چنگیز سچ بول رہا ہے یا جھوڑ بول رہا ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کے دوست ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے سو لائک اگر دیکھیں یہ پوری سٹوری جو ہے چنگیز نیریٹ کر رہے اور یہ ایک انریلائیبل نیریٹر ہے اب آپ جب اس کی سمری دیکھیں گے سمری لنک میں آپ کو ڈسکرپنی میں دے دوں گا اس کو دیکھ لیجئے گا سمری میں جو آتر ہے وہ آپ سے لاشٹ میں پوچھتا بھی ہے کہ چنگیز جو ہے لاشٹ میں جو امریکن ہے اس کے ساتھ وہ جو ہے اپنے پاکٹ میں ہاتھ رکھتا ہے اب جب وہ پاکٹ میں ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے پاکٹ میں کوئی چھمکنے لگتا ہے مینز ایک برائیٹنس آتی ہے اب وہ برائیٹنس کس چیز کے کوئی پسٹول بھی ہو سکتی ہے کوئی لائک لیٹر بھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ منشن نہیں کیا گا تو یہ آپ سے لئے ایک سوال ہوتا ہے لیکن چنگیز پر اتبار کرنا اس امریکن کے لئے توڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ چنگیز جو ہے وہ خود لائک اس نے داڑی بھی بڑھائی ہے اور وہ امریکہ رہے ہیں لیکن سٹارڈ میں اسے تھوڑا بہت یقین آتا ہے جو اس کے ساتھ سٹرنجر ہوتا ہے جو امریکن ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سیٹسوائیڈ نہیں رہتا اس کے بعد میرٹرکریسی اینڈ ہپوکریسی یہ بہت امپورٹنٹ ٹیم ہے اگر تیم سے ریلیٹر آ جانے تو آپ نے اس تیم کو ضرور مینشن کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹیم ہے میرٹرکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جنگیز جب امریکہ میں تھے جب اس کی داڑی نہیں تھی جب 9-11 اٹیکس نہیں ہوئے تھے تو میرٹ بھی سب کچھ ہوتا تھا مطلب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جو چھے چھے مند با جو ہے پروموشن ہوگی اور بونس ملیں گے جس کے اچھی پرفومنس ہوگی اسے پروموشن ملیں گے اور بونس ملیں گے اب اس میں پھر یہ نہیں چھنگیز نے داڑی بڑا دی چھنگیز جب واپس چلے گئے امریکہ نیو یورک وہاں جب جوب کرنے لگے اسی کمپنی میں تو فیورٹیزم آگئی چھنگیز کو جو ہے like ایک ہپوکریسی آگئی اب امریکن ان کو ترجیح دینے لگے جس کی داڑی نہیں تھی مطلب جو ایشین تھے جو مسلم تھے ان کو بالکل اگنور کرنے لگے so it means it is the hypocrisy of western and meritocracy 9-11 سے پہلے تھے 9-11 کے بعد مسلمز میں جو ہے like جو western people تھے جو western governments تھے انہوں نے اسلامی پویویہ کا concept دیا means مسلمانوں کو جو ہے بہت غلط ریف ریزن کی سیمپیٹی لسننگ to our story and understanding a person so اس کو اگر ہم دے کے یہ لاسٹ سیم ہے ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پوری کہانی میں چھنگیز خود کو دوسرے لوگوں کو پڑھنے کا بہت شوقین اور ان کی زیادتی پریشانی سے ہمدردی کے طور پر بیان کرتا ہے ایک لحاظ سے اس سابقہ صلائیت کے لئے چھنگیز کو دریافت کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے جو اسے ایک بات صلائیت تجزیہ کار بناتا ہے جو کہ جبکہ جون بانسٹن اسے بات کے لئے لائق زیادہ اہمیت دیتا ہے اب یہ سوری جون بٹسٹا جو جون بٹسٹا ہے یہ جو ہے چھنگیز کے فادر چھنگیز کے فادر کے جو ہے فرنڈ ہے تو وہ جو ہے لائق زیادہ جو ہے اہمیت دیتا ہے کس کو چھنگیز کو جس کی وجہ سے وہ ایک اصولی طور پر امریکن مخالف سیاسی کارکون بن جاتا ہے یہ خود امریکن تھے یہ جون بٹسٹا لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے امریکن سے لائق امریکن کنٹری جو امریکہ ہے اس مطلب ملک سے ریلیٹڈ امریکن گورنمنٹ سے ریلیٹڈ استعمال کرتا ہے کرس کی تکلیب دا کہانی ایریکہ سے کینچ کر اور اس کی دیکھ بال کر کے اس طرح ایسے لگتا ہے چھنگیز اور امریکی کے درمیان ایک خاص ہمدردی کا رشتہ قائم ہو گیا جس کے ساتھ وہ شام کو بات کرتے ہوئے گزارتا ہے جو ایریکہ ہے وہ پوری پوری رات یا چھنگیز جو ہے پوری پوری رات کس کے ساتھ گفش اپ کرتے ہیں ایریکہ کے ساتھ اور ایریکہ کون ہے کرس کی لیکن جی ایف تھی لیکن جیسے کرس کی ڈت ہوتی ہے تو ایریکہ جو ہے صدمے میں ہوتی ہے اور ایریکہ پھر کس کو چھوز کرتی ہے چھنگیز کو پھر ان دونوں کے درمیان چیٹ شیٹ ہوتے ہیں نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں لیکن بعد میں بھی ہے ایریکہ اسے چھوڑ دیتی ہے سو دوستو یہاں پہ جو ہے لیک جو تیمز ہیں اس کی انڈنگ ہوتی ہے ایریکہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی کوئی بھی کسٹن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکیلی اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں